عوضگار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وی آئی پی نیوز خبروں میں آگے پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس وقت کی بڑی خبر رانچی سے جہاں لالو یادو کو زمانت مل گئی ہے تو رانچی سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں لالویادو کو زمانت مل گئی ہے دمکا کوشاگار معاملے میں لالویادو کو زمانت مل گئی ہے جیل سے باہر آنے کا راستہ صاف ہو چکا ہے کئی دنوں سے لالویادو کی زمانت آجکہ پر سنوائی چل رہی تھی اور کئی تاریخ بھی دی جا چکے تھے اب آخر کار لالویادو کو زمانت مل گیا ہے دنگا کوشاگار سے آوائد نکاسی معاملے میں لالو یادوں کو زمانت مل چکا ہے جیل سے باہر آنے کا راستہ اب ساف ہو چکا ہے دھارکھرن ہائی کورٹ نے لالو یادوں کو رہت دی ہے روپیہ مطلب کی دس لاکھ روپیہ پھانے مانٹی کو جیپتا تھا تو کیا لالو پرساد یاد آپ جیل سے باہر نکل گیا جی ہاں جیسے بیل بانڈ فرنیس ہوتا ہے لالو پرساد جیل سے باہر آئیے کل کتنا بیل بانڈ بڑھنی کو باہتی ہے باقی دونوں کیس میں بیل بانڈ بھرا جا چکا ہے جو اس میں بیلے لہا ہوا آر سی سکسٹی ایٹ اور آر سی سکسٹی فور اب بس یہی ایک کیس بستا جسے بیل بانڈ نہیں فیلپ ہوا جیسے بیل بانڈ بھرا جا چکا ہے ابھی بھی کہا گیا ایک لاکھ روپیہ کا دو سی روپیہ اور اسی خبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے سمواد داتا شبہم کمار ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں شبہم آخر کار لالو یادوں کو زمانت مل ہی گئی ہے کیا کچھ جانکاری ہے جی بلکل نیاز انتظار کے گھڑی آج سماپت ہو گئی لمبے سمیت سے انتظار چل رہا تھا اور تاریخ پر تاریخ لالو پرشاد یادب بیہار کے کہہ سکتے ہیں پرو مکہ منتر راجت کے سپریموں کا آج بڑی رہات ملی اور جھارکن ہائی کوٹ میں آج فیصلہ ورچول مادیم سے ہوتے ہوئے لالو پرشاد یادب کو جوانت مل گئی حالانکہ اس جوانت کو دیا گیا ہے لالو پرشاد یادب کو لیکن انہیں ایک ایک لاکھ کا بیل بانڈ فارم فیلپ کرنا پڑے گا اور دست لاکھ روپے کا زرمانہ دینا پڑے گا اس کے بعد ہی لالو پرشاد یادب کہہ سکتے ہیں جل سے باہر آپ آئیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اب جس طریقہ سے دمکا کوشاگار کے جو آدھی سجا کے عفدی تھی اس ماملے پر لالو پرشاد یادب کا جوانت ملی ہے لیکن ان کا ابھی دلی میں علاج ہو رہا ہے اور وہاں سے وہ فارم فیلپ کی پرکریا ہے بیل بانڈ کی جو پرکریاں وہاں سے وہ فیلپ کریں گے اس کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں لالو پرشاد یادب جیل سے باہر آپ آئیں گے جی شبھم سنوائی کے دوران عدالت نے کیا کچھ کہا بلکل نیاز یہ اپریشت کمار سنگھ کے عدالت میں سنوائی ہوئی ہے اور بارہ بجے سنوائی کا ٹائم مقرر کیا گیا تھا پانچوے نمبر پہ یہ کیس تھا اس کے بعد تمام سمرتھوں کو کی چاہے وہ بیہار کی بات کر لے چاہے وہ راجہارکھن کے بات کر لے راجت کے جتنے بھی سمرتھا کہ وہ اس امید میں لگا کر آج آس لگا کر بیٹھے تھے کہ آج ان کے سپریموں بیہار کے پور مکہ منتری ان کے بیچ ہوں گے اور ان کے حق میں فیصلہ آئے گا تو وہ گھڑی آج کہہ سکتے ہیں آج پوری ہو چکی ہے اور لالو پرشاد یادب کو جمانت مل چکی ہے اور ایک لمبا سمیں کا انتظار ہے وہ آج سماپت ہو چکا ہے لیکن آپ میں میں نے پہلے ہی کہا کہ جس طرح سے جو بیل بانڈ کی پرکیریہ ہے اسے فارم فیڈ اپ کرنے کے بعد ہی لالو پرشاد یادب جیل سے باہر آ پائیں گے اور کہیں نہ کہیں راجت کے لیے ایک بہت بڑی اچھی خبر ہے جی بلکل شبہم یہ راجت کے لیے اچھی خبر ہے اور راجت کارے کرتاؤں میں کافی خوشی کی لہر بھی ہے کیونکہ کئی بار ان کی سنوائی ٹالی جا چکی تھی کئی بار کوئی نہ کوئی ایسی کانونی اڑچن سامنے آ جاتی تھی جس کے وجہ سے ان کی زمانت یادب کو ٹال دیا جاتا تھا لیکن اب آخر کار ان کی زمانت ہو چکی ہے جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے تو اس کو لے کر کہ کارے کرتاؤں یا ان کے سمرتھکوں میں کس طرح کی خوشی ہے کیا ان سے آپ کی بات چیت ہو پائی ہے بلکل دیکھئے کیونکہ ابھی تورنت نیڑنے آیا ہے اور جاہیڑ سی بات ہے تمام لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اس دن کا کہ لالو پرشاہ دیادب کب جیل سے باہر آئیں گے حالانکہ ان کی اسطحیتی ابھی نازک بتائی جاری ہے دلی کے ایمس اسپطال میں وہ فیلال ابھی بھرتی ہیں لیکن جس طریقہ سے جو کارے کرتاؤں موتسہ کا محول دیکھا گیا راجت کی اگر بات کر لے تو بیہار جھارکھن کے جتنے بھی کارے کرتا ہے خود جھارکھن راجت کے پردیس سدھی اکچہ ابھی کمار سنگھ لگاتار یہ بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ ایک دن لالو پرشاہ دیادب جیل سے باہر آئیں گا اور وہ دن ہمارے لئے گورب کا دن ہوگا تو کہہ سکتے ہیں تمام کارے کرتاؤں میں اتصا کا محول ضرور ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب لالو پرشاہ دیادب جب ڈلی سے اپنے راج پٹنا لوٹیں گے اس کے بعد وہ جو خوشی کا محول ہوگا درشکوں میں کہہ سکتے ہیں جو ان کے سمرتوں میں کہہ سکتے ہیں جو خوشی کا محول ہوگا وہ بخو بھی دیکھنے کو ملے گا ایک اتصا کا محول ضرور بن چکا ہے آج اور کہہ سکتے ہیں سترہ تاریخ یہ دن یہ لوگوں کو یاد رہے گا اور بیہار کے پرمکھ منتری اور راجت کے سپریم ملالو پرشاہ دیادب ان کے بیچ ایک بار پھر سے کھڑے ہوتے نظر آئیں گے جی شبہم کن شرطوں کے ادھار پر انہیں زمانت دی گئی ہے کیا کچھ کہا گیا ہے دیکھئے فلال شرطیں نہیں رکھی گئے یہ نیالے کا ماملہ اور نیالے کے طرف سے ساتھ طور پر کہا گیا ہے کہ ایک ایک لاکھ کا بیل بانڈ جو فارم آتا ہے انہیں لالو پرشاہ دیادب کو بھرنا پڑے گا اس کے بعد ایک کہہ سکتے ہیں پانچ پانچ لاکھ روپے کا معافضہ ہے جو کہ دست لاکھ اکل ایماؤنٹ ہوتا ہے دست لاکھ کا معافضہ دینے کے بعد جو پوری عوضی ہے جو کہہ سکتے ہیں جو جیل سے نکلنے کا جو پورا پروسس ہے اس کے بعد سوچارو روپ سے کی جا سکے گی اور بس یہی دو پرکیریا کو اگر لالو پرشاہ دیادب آج کے آج اگر پوری کر لیتے ہیں تو ہو سکے کل لالو پرشاہ دیادب جیل سے باہر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جی شبہم تو اس بیچ کیا رجی ڈی کے کارے کرتا ہوں یا رجی ڈی کے نتا ہوں یا پارٹی کے طرف سے کسی طرح کی پرکیریا آئی ہے لالو کی زمانت کو لے کر کے دیکھیں ابھی تک ایسی کوئی پرکیریا نہیں ہے لیکن جب جب لالو پرشاہ دیادب کے دھوم کا کوشاگار ماملے کی سنوائی کے دن نردھاریت کی جاتی تھی تو ایک اتصا کا محل بخوبی دیکھنے کو ملتا تھا تمام راجت کے کارے کرتا اس اوبر کانفیڈنس میں تھے کہ لالو پرشاہ دیادب ایک دن جیل سے باہر آئیں گے اور کہہ سکتے وہ دن آج ہے سترہ اپریل کا دن ہے اور جس طریقہ سے جو اتصا دیکھنے کو ملا وہ خوبی لازمی ہے اور جس طریقہ سے بیہار کی بات کر لیں بیہار میں بھی ایک اتصا کا محل ضرور دیکھنے کو مل رہا ہوگا جتنے بھی راجت کے سمرتھک ہے جتنے بھی لالو پرشاہ دیادب کے پریمی ہیں کیونکہ ایک بار پھر سے لالو پرشاہ دیادب باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ایک لمبے عرصے کے بعد ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے جی بلکل آخر کار تمام کانونی ارچنوں کو پار کرتے ہیں اب لالو یادو کی زمانت ہو چکی ہے اور بہت جلد ہی اب وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ شبھم تمام جانکاری کے لیے تو لالو یادو کا جیل سے باہر آنے کا راستہ صاف ہو چکا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے لالو یادو کو بڑی راحت دی ہے دنکہ کوشگار معاملے میں زمانت مل چکی ہے تو راجت کارکرتاؤں میں خوشی کی لہر ہے آپ کو بتا دیں کہ دیش کے چرچت معاملوں سے ایک چارہ گھوٹالہ معالمے سزا یافتہ لالو یادو کو بڑی راحت ملی ہے اور اسی خبر پر ادھگ جنکاری کے لیے ہمارے ایگزیکیوٹیو ایریٹر پرشانت جھا جی ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے پرشانت جی لالو یادو کو آخر کار زمانت مل گئی ہے کیا کچھ کہیں گے دیکھیں لالو یادو کو چارہ گھوٹالہ معاملے میں جو چار معاملوں میں ان کو سزا یافتہ کیا گیا تھا اس میں یہ چوتھا معاملہ ہے جس سے پہلے کے جو تین معاملے ہیں جس میں چائیوازہ کے دو معاملے ہیں دیوگھر کے معاملے ہیں اور اس کے بعد یہ دھمکا کا معاملہ تھا اس معاملے میں ان کو رانچی کی نیچلی سی بی آئی عدالت میں شپال سنگھ نے ان کو سزا یافتہ کیا تھا اور اس معاملے کو لے کر کے پچھلے نو تاریخ کو بھی نو اپریل کو بھی اس پر سنوائی کی بات سوچی لیکن اس دن میں سی بی آئی نے سمیں لے لیا تھا اور اس کے بعد سکروبار کو چکی اپریس کمار سنگھ کے عدالت میں اس پورے جوانت کے معاملے پر سنوائی ہوتی ہے تو سینیٹائیزن کے کام کو لے کر کل اس معاملے کو آج پر چال دیا گیا تھا اور آج جب اس معاملے پر اپریس کمار سنگھ نے سنوائی کی ہے اور انہوں نے لالو یادب کو آدھی سجا پورے کرنے کے اس پر جو ان کے طرف سے یہ یاچکہ دی گئی تھی اور اس یاچکہ کے بعد آج ان کو جمانت دی دیا اور ایک بات بتا دیں نیازب کو اپنے درسکو کو بھی بتا دیں کہ اب لالو یادب جیل سے باہر آ جائیں گے حالانکہ لالو یادب ابھی ٹیٹمنٹ کرا رہا ہے ایمز میں ایمز دلی میں ہیں وہ جہاں ان کا علاج چل رہا ہے لیکن اس کے بعد اب جیسے ہی لالو یادب راچی لوٹیں گے اور ان کو یہ جمانت کی جو کاروائی ہے وہ ہو جائے گی اور راچی کے نچلی عدالت سے ان کو اب کیونکہ راچی ہائی کوٹ نے یہ سارے ڈاکیومنٹ آج بھیج دے گا اس کے بعد جو ہے لالو یادب کو مانڈے تک امید کی جا رہی ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اور نیاز آپ کو بتا دیں کہ لالو یادب کے باہر آنے کے بعد آنجیگی میں جو عوراسی جنتہ دل ہے اور جو بپکس ہے اس میں ایک بار پھر سے جان آ جائے گی کیونکہ لالو یادب جیل میں تھے اور جیل میں رہ کر ایراج کرا رہے تھے اس کاران ان پر بہت ساری بندیشہ کی وہ بیان نہیں جائے سکتے تھے لیکن بنگال سے لے کر کے ابھی آنے والے جو جناو ہیں جس میں یوپی ہے اور باقی دوسرے راجے ہیں اس تمام معاملوں پر آپ دیکھئے آئے کہ لالو یادب جیسے ہی جیل سے چھوٹ کے باہر آتے ہیں اس کے بعد جو پوری طرح سے یہ باتیں ہوں گے جو اپنے رازنیتی کے طور پر وہ ہزیستہ سے وہ حملہ بر ہوں گے پردان منترے نریندر پوٹی پر امیت شاہ پر تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اتنا جہور کہہ سکتے ہیں کہ لالو یادب کے جیل سے رہائی کی اس بات پر لوگوں میں خوشیاں ہیں آرگیٹی کے کارکتاؤں میں مٹھائی باقی جا رہی ہیں اور خاص کر کے جو لالو راوری آواز ہے وہاں پر لوگوں کی بھیر لگ گئی ہے لوگ اتصاہ بنا رہے ہیں نیاز جی بلکل پرشان جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ زمانت کے بعد اب جیسے ہی واپس لوٹیں گے تو لالو یادب کی راجنیتی میں جیسے انٹری ہوگی ویسے ہی راجنیتی جو ہے وہ کافی بدل جائے گی مطلب یہ کہ پھر سے لالو یادب جو ہے اپنے پرانے لے میں نظر آئیں گے پرشان جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں نیاز کیونکہ لالو یادب جب دو ہزار اٹھارہ سے جیل چلے گئے تھے اور اس کے بعد ان پر دیوگر کا معاملہ سب سے پہلا آیا تھا جس میں ان کو سارے تین سال کی سزا سنائی گئی تھی اس کے بعد چائباسا کا معاملہ آیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ دمکہ کا معاملہ تھا دمکہ کوشاگار سے عویت نکاسی کا معاملہ تھا اس میں بھی ان کو وہ سزا دی گئی تھی اور لالو یادب باکہ تین معاملوں میں تو پہلے ہی جمانت ان کو مل گئی تھی لیکن اس معاملے میں جمانت پر کافی بار سے اپیل کے بعد بھی سنوائی چل لہی تھی اور آخر کار آج بار کی جانت کے ساتھ دیش میں جس طرح سے دروی کرن ہو رہا تھا بیپکش کا اور وہ سفل نہیں ہو پا رہا تھا وہ لالو یادب کے باہر آتے ہی ایک بار پھر سے بیپکش مضبوط ہوگا خاص کر کے کانگریس بھی سونیا گانڈی اور راہول گانڈی بھی اس کے لیے خوشی منا رہے ہوں گے کیونکہ لالو یادب کے آنے سے ان کو بل ملے گا اور پردان منتری نریندر مودی پر وہ بہت اچھے طرح سے بیانوں سے اپنے حملہ کریں گے اور یہ آپ پوری طرح سے اپنے تنسکوں کو بتا سکتے ہیں کہ لالو یادب کے آنے سے بیپکش کی راجنیت ایک بار پھر سے کافی مضبوط ہونے جاری یہ بھی آ رہا ہے بلکل پرشاند جی لالو یادب کے آنے سے بیپکش کی راجنیتی جو ہے وہ ایک بار پھر سے مضبوط ہوتے ہوئی نظر آئے گی بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے